Alright, Assalamualaikum and Welcome Dr. UUT Lectures میں ابھی میں انگلش میں سٹارٹ کرنے والا تھا Already, well, ہم لیکچرز ہمارے ہیں انگلش میں اور اردو میں اور پاشتوں میں آج کے اس لیکچر کے مطابق آپ لوگوں کا پیچ نمبر بنتا ہے 17-18 کا ڈسکشن کانٹینی بتا تو اس میں ریسپٹر, نیورو ٹرانس میلٹر لوکل میڈیٹرز اور ساتھ میں ہورمونز ان کا ڈسکشن تھا لیل بٹ تو میں نے کہا کہ اس کو once again تھوڑا سا یہاں پر ایک سپرٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں اور اس کے ساتھ ساتھ نیورو ٹرانس میٹر کے ساتھ ایک نیورو موڈلیٹر سٹرم بھی ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ ویسے میں ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ جن کے لیے بنتا ہے تو ان کے لیے پر میں اسے کلپ بنا کر کے اپلوڈ کر دوں ریسپٹر کیا ہوتا ہے یہ کچھ ایسے سٹرکچرز ہوتے ہیں ہمارے بوڈی میں جس کے ساتھ ہمارے ڈرگ بائنڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک خاص قسم کا ریسپونس شو کرتا ہے ہم نے میڈیسن کھاتے ہیں جو جا کر کے ہمارے بوڈی میں جو کام کرتے وہ کیسے کرتے ہیں اصل میں یہ میڈیسن جو ہم کھاتے ہیں یہ موف کرتے ہیں ہمارے بوڈی میں ان کے لیے کچھ خاص ریسیورز لگے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ جا کر کے اٹیش کرتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں تو ان ریسیورز کو اصل میں کہتے ہیں ریسپٹرز ریسپٹر کا مطلب ہے ریسیف کرنے والا چیز تو یہ اصل میں ہمارے بوڈی میں کچھ ایسے انزائم ہوتے ہیں اور کچھ ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری ڈرگز جو ہم کھاتے ہیں وہ ڈرگز جو ہم کھاتے ہیں وہ جا کر کے ہمارے بوڈی کے اندر ان انزائمز کے ساتھ ان پروٹینز کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں بائنڈ کرنے کے بعد پھر وہ سل کے اندر جو ہے ایکشنز پرفارم کرواتے ہیں جس طرح کبھی ہم نے جس کے لئے ڈرگ لیا ہے پھر اس کے ایکارڈنگ لیے اس ڈرگ نے ایکشن کرنا ہوتا ہے مثال کا طور پر ہم نے لیا ہے درد کو کم کرنے کے لئے دوا تو وہ دوا جا کر کے وہاں پر کام کرتی جہاں پر درد کا کم ہونا ہوتا ہے مطلب جہاں پر ہم نے کرنا ہے کہ درد وہاں پر کم ہو جائے تو وہ درد پھر وہاں پر کم ہو جاتا ہے کیوں یہ میڈیسن جا کر کے وہاں پر ان پروٹینز اور انزامز کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں اور ان کے کام کو یا تو کم کرتی ہیں یا تو زیادہ کرتی ہیں تاکہ اکارڈنگلی وہ ریسپونس شو کر سکیں تو اسی لئے ہم جو میڈیسن کہاتے ہیں وہ خاص جگوں پر جا کر کے بائنڈ کرتے ہیں پھر وہ کھام کرتے ہیں تو جہاں پر وہ بائنڈ کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ان سپورٹس کو بولتے ہیں ان جگوں کو بولتے ہیں ریسپٹرز نیکسٹ ٹرم ہمارے پاس ہیں نیورو ٹرانزمیٹرز نیورو ٹرانزمیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ اصل میں کچھ کیمیکلز نیورونز اور کیمیکلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہاں پر میں نے لگا نہیں آپ لوگ لکھیں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ کیمیکلز نیورو ٹرانزمیٹرز کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ایک نیورون سے دوسری نیورون کے ساتھ تعلق کو برابر کرنے میں کمیونکیشن کو بحال کرنے میں ہیلپ اٹھ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک نیورون ہے اور یہاں پر دوسرا نیورون ہے تو ہوتا کیا ہے اس ایک نیورون سے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وہ کیمیکلز آ کر کے پھر اس قسل پائنٹ کرتے ہیں اور پھر میسج جو ہے وہ اس طرح سے آسانی سے منتقل ہوتا ہے تو یوں سمجھے کہ یہ میسج کو منتقل کرنے کے لئے کچھ کیمیکلز اگر ہوں گے تو ان کیمیکلز کا نام ہوگا نیورو ٹرانس میٹرز اب ان کیمیکلز کو نیورو ٹرانس میٹرز کیوں کہتے ہیں وہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل ایک نیورون سے ریلیز ہوتے ہیں اور اس ریلیز ہونے کے بعد یہ پیغام کو منتقل کرنے کے کام کرتے ہیں اسی جو ان کو بولتے ہیں نیورو ٹرانس میٹرز نام کو دیکھیں نیورو ٹرانس میٹر نیورو کا مطلب کیا ہے نیورون ایک نیورون ٹرانزمیٹر کا مطلب کیا ہے ٹرانسفر کرنے والا تو کیا چیز ہوتا ہے یہ ایسا کمیکل ہوتا ہے جو ایک نیورون سے دوسری نیورون کو یا پھر کسی ایک آرگن تک میسج کو ٹرانسفر کرتے ہیں بائی مین آف کمیکلز تو یہ اثر میں نیورو ٹرانزمیٹر از اہول ایک کمیکل ہوتا ہے یہ ایک ایسا کمیکل ہے جو ہیلپ کرتا ہے اس نیورون سے ایک نیورون سے دوسری نیورون کو پیغام منتقل کرنے میں ابھی یہ کیوں کیمیکل یہاں پر ریکوائر ہوتا ہے بہت سمپل سی بات ہے یہ نیورون اس کے پاس جو ہے وہ طور صرف فاصلہ ہوتا ہے دوسری نیورون کے ساتھ یہ ایک نیورون ہے اور یہ دوسرا نیورون ہے ان دولوں کے بیچ اب دے کرو کہ فاصلہ ہوتا ہے جب فاصلہ ہوگا گئے گیپ ہوگا تو پھر یہ ایزلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکش نہیں ہے تو اس کلیکشن کو اس فاصلے کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیمیکلز نیچر نے یہاں پر رکھے ہیں اللہ نے تو وہ کیمیکلز کیا کرتے ہیں اس نیورون سے ریلیز ہوتے ہیں اس نیورون کو بائنڈ کرتے ہیں یہاں سے ریلیز ہونے کے بعد جب وہ آتے ہیں اس کے بعد بائنڈ کرتے ہیں تو پیغام اس نیورون کا اس نیورون کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کو آپ لوگ کیمیکلز سگنلنگ بھی کہہ سکتے ہو chemical signaling یا پھر neurotransmitter یعنی کہ ایسے chemicals جو ایک neuron سے secret ہوتے ہیں دوسری neuron کے receptor پر bind کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس neuron میں پہلے neuron والا message forward کرتے ہیں اور ہاں اس gap کے لیے نام جو آپ لوگوں کے book میں discuss وہ ہے synapse کیا اس کو بولتے ہیں synapse یہاں والی کامل ہے اس کو بولتے ہیں synapse تو synapse کیا ہے اصل میں یہ gap ہے between one neuron neuron and second neuron تو یہاں پر اور بھی discussion ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگوں کا book limited ہے تو اس کی recording میں یہاں پر آنا ہے synapse اس کے آگے بھی ہمارے discussions ہمارے اور lectures میں موجود ہیں اگر کوئی اور ہماری lectures کو دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کے book کے علاوہ کے اور books ہوتے ہیں تو وہ ہمارے lectures کو ان کو بھی دیکھ لیں اس آگلے جو lectures ہیں ان کو بھی دیکھ لیں especially neuromodulators جو میں نے آگلے lecture میں record کروایا ہے neurotransmitter اور neuromodulator کی بیچ میں ڈیفرنس کیا ہے آپ نے search کیسے کرنا ہے neurotransmitter, neuromodulator by dr. u-u-t آپ لکھو گے تو آپ کے سامنے میرا lecture آئے گا آپ نے neurotransmitter لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد neuromodulator پورا لکھنا ہے پھر اس کے بعد by لکھنا ہے dr. u-u-t تو میرا lecture search کرنا ہے آپ کے سامنے پھر میرا lectures آئیں گے انگلش میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں اور پشتو میں ہو سکتے ہیں کیونکہ پشتو میں lectures میں نے بعد میں start کیا ہے تو کم ہوں گے برنزبتی انگلش رولوں کے well یہاں تک بات ہوگی neurotransmitters کی یہ کچھ کیا ہوتے ہیں chemicalز ہوتے ہیں جو ایک neuron سے دوسری neuron کو message کو forward کرنے میں کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم move کر رہے ہیں اسی lecture میں 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 ذرہا ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ time ہے مارے پاس کہ نہیں ہاں بالکل camera میں time ہے well تو local mediators turn کا طرف آتے ہیں local mediators کیا ہوتے ہیں local mediators جو اصل میں یہ کچھ ایسے chemicalز ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے جہاں سے secret ہو رہا ہے اس کے آس پاس action کریں گے اس سے آگے دور جا کر question ہی کریں گے suppose کی example دے رہا ہوں یہاں پر secret ہو گئے یہاں پر ہی کام کریں گے یہاں تک نہیں آئیں گے یہاں تک نہیں آئیں گے یہاں تک نہیں جائیں گے مطلب نیچے اوپر نہیں جائیں گے صرف local local کا مطلب ہے بالکل آس پاس وہاں پر ہی action کریں گے ٹھیک ہے تو ان کو بولتے ہیں local mediators جو کہ locally کام کرتے ہیں جہاں سے secret ہو گئے وہاں پر ہی کام کرتے ہیں تو ان کے لئے chemical that acts locally and that does not invade blood vessel مطلب ہے کہ وہ blood کے اندر نہیں جاتا بلکہ blood کے باہر جہاں پر اسے یہ secret ہوا ہے وہاں پر آس پاس یہ کام کرتا ہے blood تک ان کا داخلہ نہیں ہے اس کے example book میں آپ لوگوں کے لئے کہا ہے histamine تو وہ آپ لوگی یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم move کرتے ہیں towards the hormones hormones کیا کرتے ہیں اس کے بالکل opposite ہمارے پاس hormones ہیں یہ blood میں ایسے chemicals ہیں جو blood میں travel کرتے ہیں یہاں سے secret ہو گئے کوئی organ ہے جس کا نام ہے endocrine gland thyroid gland کی بات یاد کر لیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو secret ہو گئے تو پھر وہ blood میں move کرتے ہیں blood میں move کرتے ہیں دور جا کر کے جہاں پر ان کے targets ہوتے ہیں وہاں پر ہی پر کام کرتے ہیں تو یہ کیا کر رہے تھے لوکل ہی کام کر رہے تھے hormones جہاں سے secret ہو گئے وہاں سے دور جا کر کے کہیں پر کام کر سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ hormones جو ہیں وہ blood vessels میں move کرنے والا chemical ہیں blood vessel میں move کرنے والا chemical ہیں اور جا کر کے جہاں پر اس کو جگہ ملتی وہاں پر یہ کام کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس blood میں ہو گئے اور دور targets تک کام کرتے ہیں local mediators کا مطلب ہے کہ locally کام کرنے والے chemicals neurotransmitters کا مطلب ہے chemicals جو ایک neuron سے دوسری neuron کی بیچ میں communication کرواتے ہیں receptor کیا ہے chemical یہاں سے release ہوا دوسری neuron کے اوپر موجود کچھ proteins ہوتے ہیں جس پر یہ bind کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں ان proteins کے اوپر جس کے اوپر یہ bind کرتے ہیں ان proteins کا نام ہے receptor اور یہ ہمارے باڈی میں صرف neurons نہیں بلکہ پورے باڈی میں کئی دیر ساروں receptors ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم basically جو چھار types ہیں وہ ہم discuss کر چکے ہیں already ہمارے پہلے دوسری lectures میں تو آپ لوگ sequence wise بھی ہمارے lectures دے سکتے ہیں تو یہ I guess lecture number 10 ہوگا 9 اور 10 کے آس پاس یہ lecture ہے تو 17 اور 18 پیچ تک ہم لوگ complete کر چکے ہیں آپ لوگ ان کے questions ہیں آپ لوگ پھٹ کر سکتے ہیں comment box میں یا پھر اسی question کو type کریں اور میرے رام کے ساتھ type کریں یہ میرا دوسرے چینل جو کہ بڑا چینل ہے ماشاءاللہ سے doctor you you t lectures اس چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا پھر simply youtube پر آپ لوگ ویڈیو type کریں ویڈیو کا نام اور اس کے بعد dr you you t لکھے سپوز کیجئے آپ نے topic ڈھونڈ ہے receptor آپ receptor لکھو اس کے بعد dr you you t لکھو اور search کرو آپ کے سامنے میرے ویڈیوز آئیں گے جو آپ دیکھنا ہوتا تو آپ لوگ لینگویج سیلیکٹ کریں جو بھی لینگویج کے ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی تو وہی ویڈیو پر دیکھ پلس 9 2 3 4 0 3 4 0 موسیقی